اس مووی میں ہمیں دکھائے گیا ہے کہ کیسے ورچول گیم سے دو فرنڈز ورچول گیم کا غلط فائدہ لے کر فیزیکل ریلیشنشپ بناتے اور بار بار گیم میں انٹیمیٹ ہوتے اس سٹوری میں ٹوٹل تین مین کیریکٹر سے ڈینی، تیو اور کارل یہ سٹوری بلیک میرر سیزن پاس کا پہلا اپسوڈ ہے جس کا نام سٹریکنگ آئی اوپر سے جو کہ یہ ایک گیم کا نام ہوتا ہے کہانی کی شروع ہوتے ہیں ہم ڈینی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنا گرل فرنڈ کو ملنے کلپ میں آتا ہے پھر وہاں ڈینی کا فرنڈ کارل بھی آ جاتا ہے اپنا گرل فرنڈ ڈیزی کے ساتھ یہ دونوں وہاں ڈرنکس کرنے رک جاتے ہیں جس کے بعد ڈینی اور تیو ڈینس کرنے جاتے ہیں اس کے بعد وہ سب ہی اپنا رنٹ ہاؤز میں جاتے ہیں اور وہاں پر ڈینی اور تیو انٹیمیٹ ہوتے ہیں جس کے بعد ڈینی آدھی رات کو اٹھ کر اپنا کمرے سے بہار آ جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے تو وہاں کارل ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا ہے اور وہ ڈینی کو بھی اپنا ساتھ گیم کھیلنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے پھر یہ دونوں گیم کھیلنے لگتے ہیں اور یہاں پر سین شیفٹ ہوتا ہے گیارہ سال کے بعد یہاں پر ڈینی میڈل ایج بن چکا رہتا ہے اور اس کا ایج 38 تھا یہاں پر ڈینی اور تیو میریج کپل بن چکے رہتے ہیں اور ان کا ایک بیٹا بھی رہتا ہے جس کا نام ٹائلر ہوتا ہے آج ڈینی کا بڑے رہتا ہے تو اس لیے چھوٹا سا سیلیبریشن رکھتے ہیں اور ڈور بیل رنگ ہوتا ہے تو تیو اوپن کرتی ہے جو کہ کارل بھی وہاں آیا رہتا ہے یہاں پر یہ دونوں خوب سارا باتیں کرنے لگتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کارل بہت دنوں بعد ملا ہے اور تیو کارل کو اپنا گرل فرین ڈیزی کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر کارل کہتا ہے کہ ایک سال پہلے ہی اس کے ساتھ بریک اپ ہو چکا ہے اور فیلحال وہ دوسری لڑکی کے ساتھ ڈیٹ کر رہا ہے اور پھر کارل جا کر ڈینی سے ملتا ہے اور اسے گلے لگا کر ایک گفت بھی دیتا ہے اور ڈینی اسے اوپن کر کے دیکھتا ہے تو وہ ایک گیم رہتا ہے جو کہ یہ دونوں پہلے کیلہ کرتے تھے اور کارل کہتا ہے کہ یہ ایک نیا انسٹالمنٹ ہے جو کہ ورچوالٹی بن گیا ہے پھر یہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ کیسے وہ اپنا بچمن میں مستی مزا کیا کرتے تھے جس کے بعد فنکشن ختم ہو جاتا ہے کارل بھی واپس گھر چھلا جاتا ہے پھر یہاں پر ڈینی اور کیوں باتیں کرنے لگتے ہیں جس پر تیو ڈینی سے کہتی ہے کہ وہ اور کارل بیچ بیچ میں ملتے رہنا چاہیے جس پر ڈینی کہتا ہے کہ ابھی کام سے پرسوت کا اور اب تو ہم پیرنٹس بن چکے اور یہ سب کرنے کا ٹائم کب کب ہی چکا ہے یہاں پر رات میں بیڈروم میں تھی اور ڈینی سے کہتی ہے کہ اسے اپنا فیملی کو بڑھانا چاہیے جس پر ڈینی کہتا ہے کہ آج اس کا من نہیں لگ رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ دوسری دن انٹی میٹو کا کہتا ہے آج ہی رات کو ڈینی گیم کھیل رہا ہوتا ہے تو تب ہی کارل ڈینی کو اپنا ساتھ کھیلنے کے لیے انوٹیشن سینڈ کرتا ہے اور جیسے ہی ڈینی گیم کو انٹر کرتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور ایک ورچول ورڈ میں انٹر ہو جاتا ہے یہاں پر کارل روکس اٹاکی رول پلے کرتا ہے اور ڈینی لینس کا رول پلے کرتا ہے پھر کارل ڈینی کو گیم سمجھاتا ہے جس پر ڈینی پوچھتا ہے کہ کیا اس کو درد بھی محسوس ہوگا جس پر کارل کہتا ہے کہ ہاں اور یہاں پر ہم سبھی طریقے کا فیزیکل سینسیشن محسوس کر سکتے اور پھر دونوں فائٹ کرنے لگتا ہے فائٹ کرتا ہے سمیں کارل ڈینی کے اوپر آ جاتا ہے پھر یہ دونوں اچانک کس کرنے لگتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد یہ دونوں ہوش میں آ جاتا ہے اور ایکزک گیم کہہ کر گیم سے بہار آ جاتا ہے وہ دونوں کنفیزن میں رہتے ہیں کہ ابھی ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اگلی دن کار پھر سے آن لین آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ پچھلے دن نشے میں تھا اور انجان میں ایسا کچھ ہو گیا اس کے بعد دونوں کہتے ہیں کہ چلو آج اصلی فائٹ ہوگا اور پھر فائٹ شروع ہوتا ہے لیکن یہ دونوں فائٹ کر ہی نہیں پاتے اس گیم میں ان دونوں کیرکٹرز کے بیچ میں ایک اٹریکشن شروع ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ادھر ہی فیزیکلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں نیکسین میں ہم ٹیو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنا گھر جانے کے لیے سٹریٹ پر کیپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور وہی ایک کپل آپ اس میں کس کرنے لگتے ہیں جب اسے ٹیو دیکھتی ہے تو اسے کچھ ویزنز آنے لگتے ہیں ڈینی کرل کو ٹیکش کر رہا ہوتا ہے تو تب ہی وہاں ٹیو آ جاتی ہے اور ڈینی اسے دیکھ سونے کا ناٹک کرتا ہے اور ڈینی کو سوتے ہو دیکھ ٹیو بھی سو جاتی ہے اور یہی وہ پوائنٹ ہے ان کا ریلیشنشپ میں پرابلما آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اب ڈینی ٹیو کے ساتھ ٹینگ میں ہی دیتا تھا اور جب بھی ٹیو ڈینی کی ساتھ فیزیکل ہونے کی کوشش کرتی تو ڈینی اسے بہانے بنا کر اوائیڈ کر دیتا تھا کیونکہ اب ڈینی کو اس ورچول گیم میں زیادہ مز آنے لگا تھا ڈینی اب کھوے کھوے سے رہتا تھا اور اسے ٹیو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ کڑ بڑے اور ان کے اینیورسری کی دن ٹیو بار میں بیٹھ کر ڈینی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی ایک اینسوم لڑکا ٹیو کے پاس آتا ہے اور ٹیو اس کو ہاتھ دکھا کر کہتی ہے کہ وہ میریڈ ہے اور وہ لڑکا اسے سورکی آئے کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہاں ڈینی آتا ہے اور وہ دونوں ڈینر کرنا لگتے ہیں پھر اسی بیچ میں ٹیو ڈینی سے پوچھتی ہے کہ کیا سب کچھ ٹیک ہے جس پر ٹیو کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ پہلے کی طرح ٹائم نہیں سپنڈ کر رہے اور میرے ساتھ فیزیکلی ہو کر کافی مہینہ بیچ چکا ہے یہ سب بتا کر وہ رونے لگتی ہے اور یہ سب سن کر ڈینی گل فیل کرتا ہے اور آج سے وہ گیم کو چھوڑنے کا نینے لیتا ہے اور اس گیم کو سائیڈ میں رکھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ صرف ایک گیم کے وجہ سے اپنا زندگی خراب کرنے والا تھا اور کارل کو فون کر کے کہتا ہے کہ وہ آج کے بعد اس گیم کو کبھی نہیں کہلے گا لیکن کارل اسے یہاں پر مناتا ہے پھر ڈینی یہاں پر فون کر دیتا ہے اور اس کے بعد سے وہ کارل کو اگنور کرتا ہے اور اس کا کال بھی ریسیو نہیں کرتا اور اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے چھ مہینے کے بعد جہاں پر ہم ٹیو کو پریگننٹ دیکھتے ہیں اور ڈینی اپنا فیملی کے ساتھ خوشی سے رہتا ہے اور یہاں پر ہم کارل کو دیکھتے ہیں جو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی اس گیم کو لے کر پریشان ہے اور وہ ابھی بھی اس فیلنگ کو نہیں بول پایا ہے جو کہ اس گیم میں ڈینی کی ساتھ ملتا تھا نیکس چین میں تیو اور ڈینی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور تیو اسے چوکلیٹ گف کرتی ہے کیونکہ آج ڈینی کا برڈ ہے اور اسے یہ بھی کہتی ہے کہ آج رات وہ ڈینر کے لیے کارل کو انوائٹ کیا ہے اور اسے سن کر ڈینی تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے اور نیکس چین میں جب تیو اور ڈینی اور کارل ڈینر کر رہے ہوتے اور تیو جب کچھ لینے کے لیے کچن چلی جاتی ہے تب کارل ڈینی کو اس کے ساتھ گیم کھیلنے کے لیے پھر سے منانے لگتا ہے کارل کہتا ہے کہ وہ اس گیم کو دوسرے کے ساتھ کھیل کے دیکھا ہے پر جو مزہ ڈینی کے ساتھ کھیلنے میں آتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں آیا پر ڈینی اسے بار بار منع کرنے لگتا ہے کہ یہ گلت ہے جس پر کارل کہتا ہے کہ وہ ڈینی کے لیے فیلنگز رکھتا ہے جس پر ڈینی کہتا ہے کہ ہم دونوں تیس منٹ میں ائر کلب میں ملیں گے جہاں ہم پہلے ملا کرتے تھے اور وہاں ہم سچ میں ایک دوسری کو کس کریں گے اگر کچھ فیل ہوا تو میں تمہاری بات مان لوں گا اگر کچھ فیل نہیں ہوتا ہے تو ہم اس گیم کے بارے میں بات نہیں کریں گے اور وہ دونوں وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہ دونوں کس کرتے ہیں جس پر ان دونوں کو کچھ فیل نہیں ہوتا ہے تو ڈینی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم اس گیم کے بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے جس پر ڈینی اپنا زد پر آٹ جاتا ہے اور پھر سے یہ دونوں آپس میں فائٹ کرنا لگتے ہیں اور تب ہی وہاں پر پولیس آ کر ان کو آریس کر لیتی ہے اور نیکس سین میں تیو پولیس ٹیشن آ کر ڈینی کو ریلیس کرتی ہے اور جاتے سمائے ڈینی کو سب سچ سچ بتانے کے لیے کہتی ہے ڈینی بتانے والا ہوتا ہے تو تب ہی یہ سین کھٹ ہو جاتا ہے پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج تیو اور ڈینی کا میرے جانیورسری ہوتا ہے اور وہ دونوں خوش رہتے ہیں اور جب وہ دونوں کیشن میں رہتے ہیں تو تیو اور ڈینی کو گفت دیتی ہے اور ڈینی بھی تیو کو گفت دیتا ہے گفت دیتے وقت تیو اور ڈینی سے کہتی ہے کہ یہ بس آج کے لیے ہے اس کے بعد یہ کل واپس لے لے گی جب ڈینی اسے گفت کو اوپن کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سٹرائکنگ وائپرز گیم رہتا ہے اس کے بعد تیو اپنا رنگ اتار کر رکھ دیتی ہے اور ایک بار میں جاتی ہے جہاں پر ایک لڑکا تیو کو دیکھ کر سمائل کرتا ہے اور وہاں پر ڈینی اور کارل گیم کھیلنے لگتا ہے یعنی کہ ڈینی اس دن تیو کو سب کچھ بتا چکا ہے اور ان تینوں کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو چکا رہتا ہے یعنی کہ ڈینی صرف اینیورسیر کی دن ہی وہ گیم کھیل سکتا ہے اور تیو اوز دن ڈینی کا وائپ نے بلکہ ایک فیل